مغلقی حکومت کے ختم ہونے کے بعد اٹھارہ سو ستاون وہ آخری مارکہ تھا جس میں جنگ ہوئی اور یہ پورے کا پورا حصہ جو ہے انگریزوں نے اس پر قابو کر لیا کنٹرول کر لیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جنگ ازادی کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس میں شکست ہو گئی لیکن وہ جو اندر ایک خلش تھی ایک شکوہ تھا یا ایک آرزو تھی آزادی کی وہ اس وقت کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو نہ مل سکی وہ لاوہ وہ شما اندر بھڑکتی رہی شولہ بھڑکتا رہا لیکن آشتہ آشتہ پھر یہ مومنٹ شروع ہوتی گئی جس میں بہت سارے یعنی اگر ہندوستان میں آپ اس وقت تو ہندوستان ہی تھا تو اس وقت سب کا موٹیو ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے انگریزوں سے نجات حاصل ہو اور فری فریڈم جو ہے فریڈم آف انڈیا کا جو نعرہ لگا اس میں سارے ہی شامل تھے ہندو بھی شامل مسلمان بھی شامل بڑے بڑے نام ہیں جو ہمیں بتائی نہیں جاتے نیتا جی باس کی اگر بات کرے بہت بڑے بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے اس کے اندر جس میں مسلمانوں کے حوالے سے جو اور برادران بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے سرسید صاحب تھے بہت سارے لوگ تھے ہر ایک کا موٹیو یہی تھا کہ ون وی آر دی ادر کس طرح انگریزوں سے ہم ادادی حاصل کرتے ہیں یہ گو کہ ایک لمبا پروسیجر تھا تاریخ کے حوالے سے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے مومنٹس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مومنٹس چلتی رہتی تھی مومنٹس چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں اور اس وقت مذہب کا کوئی نارانی تھا یہ ہیسٹری بتاتی ہے کہ کوئی مذہب کا نارانی نہیں تھا ایک موٹیو تھا نا کہ کسی طریقے سے انگریزوں سے نجات حاصل اور یہ ایک ایسا پلیٹ فورم تھا جس میں ایک باشرائیت تھا اے او ہیوم نام تھا اس کا اس نے اٹھارہ سو چینوے سامتنگ میں انڈین نیشنل کانگرس جو ہے اس کی بنیاد رکھی اس کے بعد اس میں مسلمان بھی شامل تھے ہر مکتبہ فکر کا لوگ بندے شامل تھے یہ چیز کی ذات پات کی تقسیم نہیں تھی کہ یہ ہندو ہوگا یہ مسلمان ہوگا سب کا موٹیو ایک تھا وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فورم کے اندر آگئے اس کا مقصد یہ تھا آزادی اچھا اس آزادی کے پلیٹ فورم سے بہت سٹرگل ہے سب کی بہت سٹرگل ہے مسلمانوں کے بھی ہندووں کے بھی اور ذات کے لوگوں کے بھی بے پناہ سٹرگل ہے اور اس سٹرگل میں چلتے 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 جب سیکنڈ ورلڈ وار کا وقت آیا تو سیکنڈ ورلڈ وار میں قائد آزم صاحب خود لکھتے ہیں محمد علی جناہ کہ میں اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے یہ مجھے کوئی لفٹ نہیں کروا دیتے نہ گورے کوئی لفٹ نہیں کروا دیتے خاص کر برطانیہ کی جن کی حکومتی واسرہ ہے بغیرہ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانے کے ایک تبدیلی آتی ہے اور مجھے امپورٹنس دی جانے لگتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی نائنٹین تھارٹی نائن سے آن ورڈ انیس سو پنچھتالیس تک تو پچھ ہندوستان میں ان سیاسی لیڈروں سے گوروں نے کچھ کمیٹمنٹس کی کمیٹمنٹس میں سب سے پہلی جو امپورٹنس بات یہ تھی اور انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کو فوج چاہیے تھی اور فوج کن کے ذریعے اثر تھی ظاہر ہے ادھر مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم تھے ادھر ان کے لیڈر جو تھے وہ ہندو وغیرہ تھے جو ان کے لیڈر تھے جس میں آپ نیرو کہہ لیں مہاتمہ گاندھی کہہ لیں اور بڑے بڑے نام ہیں تو پھر انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ رکھی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور سب سے زیادہ فوج جو اس وقت درکار تھی یا جس نے سب سے زیادہ امپورٹن رول کیا یہ پاکستان کے خطے سے فوج زیادہ تھی یعنی اس وقت پندرہ بیس لاکھ کی فوج تھی تو اس میں پندرہ لاکھ دس لاکھ جو تھی یہ اس خطے سے لیگی یہاں قید اعظم نے کہا کہ میں اس بات پہ سرپرائز ہوا لیکن انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ جیسے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوگی آپ ہماری مدد کیجئے اور آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا پھیلاؤ پوری دنیا میں ہو گیا تھا برما تک اس کی فوجیں جو آگئی تھیں جرمن کی ہم اگر کریٹکس کو پڑھیں سنیں انٹرنیشنل بکس کو دیکھیں تو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ مذہب کو بیچ میں لائیا گیا ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے لڑائیاں اپس میں جنگیں جات یہاں لہور کی بات کریں یہاں پہ تو ہندو سکھ ایسای مسلمان سب مل کے بزنس کرتے تھے اسی لہور میں اور ابھی بھی اگر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور پھر پاکستان جب بنا تو پاکستان میں بھی قائد عظم نے کہا کہ ساب ازاد ہیں یعنی اگر پاکستان میں ساب ازاد ہیں تو ہندو سان میں ازاد نہیں تھے ازاد تھے سارا کچھ تھا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک نئی پروپوزیشن نکل کے سامنے آ جاتا ہے جب وہ نئی پروپوزیشن نکلتی ہے تو ایک نیا ویجن سامنے آ جاتا ہے وہ نیا ویجن آ گیا اس کو آپ کہہ لیں کہ مذہب کا ترقہ تو بعد میں لگا وہ تو آشتہ ہے اس طرح نہ نکا کہ مسلمانوں کے لیے جیسے آج بھی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی سلوگن مذہبی نعرے بہت افیکٹیو ہوتے ہیں لہٰذا وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو نعرہ لگا نعرہ لگا دیا کیا اس نعرے نے کیش ہونا ہی ہونا تھا اور وہ ہوا ایٹ دیا ایسے ہی ہے اچھا پھر دوسری پرابلم یہ آ گئی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کی کیا شکل بنتی ہے حالانکہ پہلے اس سے پہلے دو قومی نظریہ سے پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جس طرح سے ایرینج کیا جا رہا تھا کہ جہاں ان کی زیادہ تعداد ہوگی وہاں ان کی حکومتیں بنیں گی یعنی رائٹس دینے کے پھر بھی وہاں پہ بات ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا لیکن حالات و واقعات جیسے چینج ہوتے رہے بدلتے رہے اس ویجن نے اس دو قومی نظریہ نے جڑ پکڑی اور اس کے بعد اس کو مذہبی تڑکہ لگا لیں یا حقیقت بھی کہہ لیں یہ اور طاقتور ہوتا گیا اور اس کا ریزلٹ اینڈ پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر پاکستان اس شکل میں موجود پاکستان تو بند گیا یہ بڑا شارٹلی سار نے بتایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے پراپر ڈسکشن کی جائے تو یہ گھنٹے کی یہ مزید اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں لیکن سار اب پاکستان گیا بند ہم نے مذہب کا جو چار جنگیں ہمیں پس میں پڑھائی جاتی ہیں اور جو ریل میں وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انیس سو سنتالیس میں پاکستان ازاد ہو گیا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان قائدی آزم نے بارہ بجے اناؤسمنٹ کی ازاد اور پندر آگست کھول گئے لارڈ ماؤنڈ بیلٹن نے کہا کہ آپ ازادی کا اعلان کریں اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیٹوشن بنائیں یہ اس نے واضح طور پر پیغام دیا کہ آپ کانسٹیٹوشن بنائیں آپ اپنا بنائیں آپ اپنا بنائیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی ایک اور بدقسمتی پاکستان کی یہ کیونکہ کانسٹیٹوشن نہ بن سکا حتیٰ کہ قائدی آزم محمد علی جنابی انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے طرف اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کانسٹیٹوشن نہیں بنا انڈیا نے انیس سو ففٹی ففٹی ون ٹو میں کانسٹیٹوشن بنا لیا تھا ادھر ہم نہ بنا پائے ادھر تو ہم میں کہنا ہوں ٹھیک ہے نہ بنا پائے جب کانسٹیٹوشن نہ بنا تو پھر قائدی آزم کی ڈیتھ کے بعد اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری جیم میں کھوٹے سکھیں کھوٹے سکھیں کیوں ہیں ازاد نے مولانا ابوالکلام ازاد نے یہ بات کہی تھی کہ جس پاکستان کو حاصل کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں بہاں کے لوگ انہی محرومیوں کا شکار ہوں گے جن کا آج ہیں نو سال تک کانسٹیٹوشن یہ نہ بنا سکے انڈیا نے نائنٹین ففٹی ٹو میں بنا لیا بنا لیا اچھا اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ریڈ کلیف آوارڈ کے تحت جو علاقے گرداسپور بٹیالہ پتھان کورٹ وغیرہ جو کہ پاکستان میں اگر سنسیر لی آنسلی کیا جاتا تو یہ نہیں لیکن ریڈ کلیف آوارڈ کی وجہ سے وہ سارا علاقہ ہم سے چھن گیا کیونکہ کشمیر آگے وہ سارا وہ لگتا تھا لہذا انہوں نے لے لیا پہلی جنگ نائنٹین فارٹی ایڈ کو ہوئی جس میں انہوں نے جا کے جیسی یہ جنگ ہوئی تو سری نگر میں انڈیا نے اپنی فوجے اتاری اور وہاں کا جو مہاراجہ حری سنگھ تھا اس نے انڈیا کے ساتھ الہا کر دیا لہذا یہ ایشو تو وہیں کلیر ہو گیا اور باقی رہ کے آزاد کشمیر یہ ہم نے پتھانوں کی مدد سے اکوپائٹ جتنا کر سکتے یہ تب بھی آزاد رہا آج بھی سن لو پتھانوں کی جو پشتون تھے ہمارے بھائی ان کی مدد سے وہاں پہ جا کے قبضہ کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو ملا لیا کانسٹیوشن کا حصہ بنا لیا کس کو آزاد کشمیر کو اور ادھر آج بھی دیکھیں ریزولوشن یو اینوں میں گئی وہ تیل ٹوڈے ریزولوشن ریزولوشن یہ قرارداد قرارداد یہ اس کے ایک پریکٹیکل اثر نہیں عیوب 1969 میں یعیہ صاحب گئے کمرے میں انہوں نے کہا یعیہ صاحب ٹائم از آور اس نے کہا کیا چاہتے اس نے کہا کیا چاہتے ہوں جائیں آپ اس نے کہا ٹھیک آئی آپ اقتدار لیں وہ چلتا بنا اس کے بعد کون آ گیا یا یا آ گیا یا یا جیسے ہی آیا تو یا یہ نے کیا کیا الیکشن کروائے کون سے ستر کے الیکشن ستر کے الیکشن میں مجیب اپنا شامی صاحب شیخ کیا نام تھا ان کا شیخ مجیب رمان شامی مجیب رمان نہیں شیخ شیخ صاحب جو بھی تھے ٹھیک ہے ان کی 162 سیٹیں تھی 160 انہوں نے جیتی ایدھر سے بھٹو نے ٹوٹل 81 پنجام میں 62 اور ملاک 81 جیتنی اس کے بعد مجیب نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے یا یا صاحب اقتدار میرے حوالے کر دو کیونکہ ایکسریت میری انہوں نے ڈھاکا جانا تھا اسمبلی میں ایدھر بھٹو نے تڑی لگا دی جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا ٹھیک ہو گیا لہٰذا یہ چیپٹر یہیں کلوز ہو گیا اس کے بعد بنگلہ دیش اداد ہو گیا بنگلہ دیش اداد ہونے کے بعد ادھر ہم آگئے حالانکہ بنیادی طور پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بہت سے دیکھنے والے انڈیا سے ہیں ہم سالسال انڈیا کی بھی جو ویج میں پاکستان پاکستان میں جو انڈیا کے حوالے سے کنسپٹ دیا جاتا ہے ہماری بکس میں یا اوورال بتایا جاتا ہے آپ نے یہ جو بتایا یہ دیکھیں یہ بلکل ایتھینٹک بات ہے کہ ہمارے آپس میں اطلافات تھے آپس میں ہمارے پولٹیشن لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے نائنٹین سیونٹی ون میں بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہوا لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے سازیش کر دی انڈیا نے جونسا بنگلہ دیش بنگالیوں کو ایسے کہہ دیا اسپورٹ کر دیا کیا بنگالی خود اس الگ ہونا نہیں تھے چاہتے شعوری طور پر سیاسی شعوری طور پر بنگالی ہم سے بہت آگے تھے اور ان کا بڑا رول ہے بڑا رول ہے وزڈم ان کے پاس آیا کافی وزڈم اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ نہیں ہے پارٹیشن کے پر انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن جب آپ ایک خطے کو محروم رکھیں گے وہ شیخ مجیب کیا کہتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یار اکثریت میرے پاس آ گئی ہے تو اب یہ اقتدار میرے ہینڈ آور لیکن اس میں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی سیاستدان نہیں چاہتے تھے کہ ڈھاکہ ایک ہزار ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ خام کیونکہ انٹیلیکشن لیول زیادہ ہے تو زیادہ انٹرپشن کرتے نہ کریں بہتر ہے کہ یہ ہمیں پاکستان مل جائے آدادی کے ساتھ ہم رہے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی کریں یعنی ذہین لوگ ہمیں چاہیے ہی نہیں چاہیے ہی نہیں اچھا وہ ہو گیا اب یہ جو بات آپ کرتے ہیں دیکھیں جب ایک ملک کمزور ہوتا ہے تو اس میں پھر باہر کی سادشیں باہر کی انوالمنٹ ہوتی ہے وہ تو دیکھیں بنگالیوں نے اگر ہدھ ہیلپ کی مانگی ہوگے بھائی انکار نہیں کرتے حالات بعض اکاتے ہی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہیلپ مانگنا پڑ جاتی ہے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ مجیب نے مجیب کے ساتھ انہوں نے کیا اچھے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو سویب بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں نہیں ہوئی ادھر شیخ مجیب جیتا ادھر بھٹو جیتا ملک ٹوڑ گیا اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا اس کے بعد پھر سے الیکشن ہونے چاہیے تھے ہوئے نہیں الیکشن تو نہیں اس کے بعد تو پھر دوبارہ سے نہیں گورنمنٹ بنائی نا انہوں نے بھٹو نے تو غلط بنا دی نا تو غلط بنائی نا ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ٹوڑ گیا ختم ہو گیا دوبارہ یہ الیکشن کرواتے اگر اس میں بھٹو آتا بھٹو بقیدہ الیکشن لڑتا اور اس کے بعد ایسا نہ ہوا ٹھیک ہے یہ بہت بڑی ریگولیٹی لگیلٹی ہے یعنی بنیاد کے اندر بہت بڑا ایک فالٹ ہے جس کو دور کرنا چاہیا تھا لیکن کیونکہ سب سو رہے تھے اوپر والے جو چاہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا غلطو بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں وزیراعظم بن جاؤں وہ وزیراعظم بن گیا اب وزیراعظم بننے کے بعد غلطو صاحب کا اپنا ایک اختلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیدا ہو گیا ٹھیک ہو گیا جرنل گل حسن نے اس کو کہا بھی صحیح کہ یہ جو تو سوچ رہے نا ایسا ہونا نہیں ہے آپ دیکھیں تاریخی طور پر پاکستان میں صرف ایک سیاسی بندہ نظر آتا ہے جس کا نام ظلفکار علی بھٹو ہے جس نے کانسٹیٹوشن کے اندر آرٹیکل سکس رکھا تھا آرٹیکل سکس کیا تھا کہ اس ملک پر کوئی بھی خاص کر اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا جرنل سپر سیڈ نہیں کر سکتے اور جو کرے گا سن لو جو کرے گا اس کا وائنڈ اپ کیا ہوگا جو کرے گا وہ غدار کرلائے گا یہ اس کی سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے ایک ڈیفینس آ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا وہ کاغذ کا ٹکڑے کو انہوں نے پھڑا اور پھار کے بھٹو کو جیڈیشری کے ذریعے صدا اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ستر کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور میں دیکھ لیں انہوں نے جا کہ مشرف کے دور میں جب یہ واقعہ ہوا تو کارگل میں کیا پھر انہوں نے مشرف نے کارگل کا جو کاؤنٹر کیا مطلب کوئی ایسے پولیٹیکل ڈسیئن ہے جس کو اگر ہم آج انیلیسز کرتے ہیں تو ہم اس ریزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں that all was wrong گلتی ہوئی ہے کریٹیک گورنمنٹ ہو وہی کر سکتی ہے نا ڈیبیٹ کے ذریعے table talk ہمارے جو جنرل نظرات ہیں وہ table talk کے قائل نہیں ہیں وہ اپنی strategy بناتے ہیں اپنی policy بناتے ہیں اور اپنی policy آپ بھی ڈسیئن کرتے ہیں اور جس کا نظارہ جس کی observation آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سر ادھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ کبھی اپنے prime minister change کر رہے تھے کبھی ہم ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا رہے تھے کبھی جرنل آ رہے تھے جرنل جا رہے تھے اس ٹائم پہ انڈیا کی جونسی سیاست تھی یا انڈیا کس طرح سے development کی طرف جا رہا تھا کیونکہ دیکھیں اگر آج انڈیا ہمارے سے آگیا وہ ایک دن میں تو آگے نہیں گیا ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ چانک سے وہ آگے development وہ کیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس گفتگو میں بتایا ہے کہ انڈیا کی جو سوچ ہے وہ true قسم کے true committed قسم کے لوگ ہیں ہندو جو ہے نا اچھا جو دنیا میں اقلیت میں ہوتا ہے نا اقلیت میں ہندو اقلیت میں تھے نا مسلمان تو پوری دنیا میں پہلے ہوئے تھے ہندو اقلیت میں تھے لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہندوئزم جو ہے وہ باہر نہیں پھیلا ہندوئزم ہندوستان کی اندر ہی ہے لہٰذا وہ اپنے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ سنسیئر تھے اب دو شخصیتیں ان کے پاس ایسی ہیں جو رول موڈل کے طور پر دیکھی بھی جا سکتی ہیں بتائی بھی جا اب گاندی کا کریکٹر ساری دنگی کا دیکھ لیں بے شک بہت سارے لوگ criticize کرتے ہیں کہ وہ لبادہ اڑاوا تھا دھوتی پہنتا تھا ننگا رہتا تھا لیکن اس شخص کی commitment دیکھیں کہ مرا بھی ہے نتھو رام نے جب اس کو مارا تو اس وقت بھی وہ اسی علیے میں تھا ایسے ہی ہے اس سے بڑھ کر اس کی commitment کیا ہو دیکھو نا اور دوسری پرسنیلیٹی دوسری نیرو کو دیکھ لیں نیرو کے باپ نے جب دیکھا کہ یہ political activity سے باز نہیں آ رہا تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو صاف کہا کہ بیٹا یہ تیرے کپڑے ہیں یہ تیرا style ہے اس طرح تو نے سونا اس طرح زندگی اور اس کے بعد نیرو کا ساری زندگی کا آپ character دیکھ لیں آپ کو اسی پجامے میں اس کے اندر کرتے میں اور ٹوپی رکھ کے وہ ساری زندگی گزار میں کہتا ہوں کہ sincerity کی انتہا ان کی یہ ہے کہ اس دور کے جتنے لیڈر تھے اتنے sincere تھے اور اس کے comparison میں جب آپ پاکستان میں 48 میں دیکھتے ہیں تو وہ سارے ہی نواب مطلب چور چکے گھنڈے بدماش تھا انہوں نے بولا کہ اگر اس ٹائم میں دیکھیں میں کہوں اگر اس ٹائم میں بھی دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنے کنٹری کے لیے کیسی فارن پلیسی اپنا ڈیزائن میں ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹی سی ایک اور مثال دوں گا اگر آپ کو تھوڑا تھا ٹائم دیں آپ مجھے گلزار نند ایک گلزار تھا شاید وہ ایک ایسے قرائے کے مکان میں رہ رہا رہا تھا کہ جہاں دنیا اس کو نہیں جانتی تھی کہ یہ کون رہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر دو دفعہ نائنٹین سکٹی فار سکٹی نائن میں میرا خیلہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ قرائے اس کے پاس نہیں تھا کہ مالک مکان آیا اس نے کہا نکلو جگہ سے اس نے سمان اس کا پھینک دیا وہاں سے ایک رپورٹر گزر رہا تھا رپورٹر نے بائی دہ وے ایسے وہ تصویر اتار لی کہ وہ گلزار صاحب اس کے سمان کے ساتھ بیٹھیں وہ جب تصویر اس نے جیسے لگاتے ہیں رپورٹر آج کل بھی لگا دیتے ہیں کہ تصویر تو وہ اس نے جس کے پاس ایڈیٹر کے پاس پہنچی ایڈیٹر بڑا مطلب مچور تھا اس نے اس کو پہچان لی اس نے کہا اہی ادھر آ پتہ یہ کون ہے اس نے کہا سر میں آئی ڈونٹ نو باؤٹ کہتا ہے یہ دو دفعہ کا پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا گلزار پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر پرائم منسٹر ٹھیک ہو گیا وہ پھر پورے پریس میں تصویر آئی تو تھر تھلی مچ گئی اس کو جا کے انہوں نے آفر کی علاقے نے مولے نے ہر بندے نے ادھر سے گورنمنٹ نے کہ سر آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو وی آئی پی ٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کا خیال کرتے ہیں جو آپ تو پتہ ہے اس نے کہا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے اسی جگہ رہنا ہے ہندوستان کے لئے اور میرا انہوں نے پانچ سو روپیہ انہوں نے کہا میرے لئے سفیشنٹ ہے تو یہ ہے کریکٹر جس علم اور عمل میں فرق آ جائے علم اور عمل میں علم اگر کتابی ہے تو وہ کتابی رہ جائے گا اگر وہ علم عمل میں آ جاتا ہے تو پھر مکمل ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ علم اور عمل کا مظہرہ کر رہے ہیں کتنے ایسٹس آپ نے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں جو ماضی میں گدرے ہیں اور کتنی جہدادی جاگیریں بنائی ہیں انہوں نے کتنے باہر کے ملکوں کے ان کے اکاؤنٹس ہیں اب بتا دو آپ کتنے ہیں جنرلز کی بات کرتے ہیں جنرلز نو ڈاؤڈ کے بات کرپشن ہے کیونکہ منٹیلٹی یہ کہہ ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے اگر بنیاد درست ہو اگر بنیاد پر ٹھیک ہو تو ملک کو کچھ نہیں بگڑتا چھوٹے موٹے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا بنیاد ان کی ٹھیک ہے اور بنیاد کو سنبھالنے والے ٹھیک تھے علم اور عمل کے مطابق چلتے تھے ایکشن ری ایکشن ٹھیک کرتے تھے وہ بدنوانی مطلب اپنے آپ کو بنانے کی ایفرٹ نہیں کرتے تھے نام بنایا ہے انہوں نے تاریخ بنایا ہے this is the reason کہ ان کے اوپر آج کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے کیوں نہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک تھی اور ہماری بنیاد میں کیا آ گیا ہماری بنیاد میں چور چکے بدماش لٹیرے جاگیردار سرمایہ دار یہ سارے آ گئے اور تب سے لے کر آج تک وہی قابض ہیں جب یہ منٹیلٹی آ جائے گی یہ قبضہ گروپ آ جائے گا تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کی بنیاد جس بنیاد پر یہ بنا تھا آج بھی ہمارے کانسٹیٹوشن میں آرٹیکل دو سو ستائیس ہے اور وہ دو سو ستائیس یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو قانون بنے گا قرآن اور سنت کے این مطابق بنے گا وہ کانسٹیٹوشن میں علم تو رہ گیا آرٹیکل تو رہ گیا عمل کدھر ہے یہی میں بار بار کہتا ہوں علم اور عمل میں فرق آ جائے تو بات بنتی نہیں ہے وہ ان کے وہاں پہ جو کانسٹیٹوشن ہے اور وہاں پہ جو لاب بن رہے ہیں جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یونٹی نظر آ رہی ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں پہ یہ مسلمانوں پہ وہ اب تو کشمیر کے سوشل ایکٹیویسٹ جو ان سے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سنتے رہے ہیں انڈیا سائیڈ کشمیر کے ایون ابھی جیسے کرکٹ کیا کر بات کریں کرکٹ میں جو ان سے بہت زیادہ وہ جو محمد شامی ہیں مسلم پلائر ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے جس طریقے سے اپریشیٹ کیا بقاعدہ ٹوئیٹ کیا ہمارے یہاں پہ ہر چیز مطلب پورا سمجھ لے ایک لڑی میں بتاتا ہوں ہمارے ہاں ہیرو بنائے جاتے ہیں ہیرو بنائے جاتے ہیں اور پھر انہی ہیرو کو قتل کیا جاتا ہے ہیرو بناتے ہیں کردار سازی بناتے ہیں ہیرو بنتا ہے کیا کیا ہے ڈاکٹر عبدالشدیر کے ساتھ what they have done with him اور ادھر جو ان سے تھے عبدالقرام عزاد کو انہیں انہیں نے پریزیڈنٹ بنایا the question is see میں پھر بار بار کہتا ہوں علم اور عمل میں اگر آپ کے تعداد آ جاتا ہے تو ریزلٹ زیرو ہوتا ہے علم اور عمل کا مکمل ہونا ضروری ہے تب ہی ریزلٹ آئے گا وہ اپنی ہیروز کو عزت دیتے ہیں اوپر لے کے جاتے ہیں ان کا image بناتے ہیں پھر اس کے بعد وہ قائم رکھتے ہیں تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے کیا ہیروز کو یا ان کے country کو nation کو یہ چیز اور ہمیں یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم ریسپیکٹ کریں گے اپنے ہیروز کی اگر ہم خود اپنے پاکستان کے لیے کام کریں گے ہماری بھی ریسپیکٹ ہوگی ہمارے پاکستان کی بھی ریسپیکٹ ہوگی تو جو ہیرو بنائے پوری دنیا میں مجھے اور اس کے بعد پوری دنیا کے ہی سامنے مجھے زلیل کر دے رسوا کر دے تو وہ پیغام کیا جائے گا دوسروں کے لیے ایسے ہی ہے آج ہماری کیا سر آج ہماری آج ہماری ویلیو کیا ہے مطلب یہ تھوڑا سوال تلخ ہے لیکن انٹرنیشن لیول پہ ایزے پاکستان ہی اگر کہا جائے یا پاکستان country کے بات کی جائے اور انڈیا کے بات کی جائے ویلیو کیا آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے یار کمال بات کرتے ہیں کمال بات کرتے ہیں دیکھوڑا صاحب دیکھیں انڈیا جوڈجری میں انڈیا ایکنومکس میں انڈیا آئی ٹی میں انڈیا ہر کاروبار میں کتنا آگیا ہے یہ نہیں کہ وہاں غربت ختم ہوگیا غربت ہے لیکن غربت کیا ہے غربت کو منٹین کیا ہوا ہے انہوں نے اور ہمارے ہاں منٹین نہیں کیا ہوا زلیل و خوار کیا ہوا ہے آج جو ہر چہرے پر آپ کو پریشانی استرابی کیفی ہے ڈپریشن زیادہ لوگ نظر آتے ہیں نا حالانکہ کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں لیکن وہ جو چلنا پھرنا گھومنا اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے نا وہ ایک عجیب سا ڈپریشن نظر آتا ہے ہر ایک اچھے یہ ڈپریشن کن کا دیا ہوا ہے وہ ان بڑوں کا دیا ہوا ہے یہ چیز ہے وہ ڈپریشن سے ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی نہ انہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے نہ تبدن سکھایا ہے نہ کوئی رول سکھایا ہے وہ میں نے ایک شیر میں اتنے ہی بدزوک ہیں تہذیم میں تُو نے جس کو ڈھالا نہیں سب کے سب اپنی دیواروں میں قید ہیں شہر میں اب کوئی شہر والا نہیں غاسبوں کو تحفظ ملا ہے صدا تیرا دستور کوئی نرالا نہیں زبردست زبردست اگر لاس ویڈیو میں یہ شیر نہیں لگایا گیا تو میں کیمرامین یا ایڈیٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ ادھر ضرور لگایا جائے بلکہ انٹرو میں لگایا جائے سر یہ مجھے بتائیں پاسیبلیٹی بھی ہے مطلب اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں شاید وہ غصے میں آکے ڈپریشن میں آکے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب کوئی امید نہیں کوئی پنجابی ہمارے جیسا تھا کہتا ہے پائی اون پاکستان تھا کوش نہیں بان سکتا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ امید رکھنی چاہیے پاکستان سے بہتریک امید کیا کوئی امید نظر آتی ہے اگر ایتھینٹک وی میں بات کریں وہ حالی محبت میں کر دیں کہ ہاں ہاں بہت امید ہے اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال کشت ویران سے اس طرح کے کوئی شہر ہے ذرا نہ مہت تجھے مٹی بڑی کر سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ سامنے جو مندر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریزلٹ زیرو 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 آ رہا ہے تو پھر میرے پاس وہ کون سا ویجن ہے وہ کون سی پاور ہے جس کی بنیاد پہ میں سامنے دیکھتے ہوئے ریزلٹ کو یہ امید رکھوں کہ یار آگے اچھا ہے گا اور مجھے کچھ اچھا دکھاؤ گے تو میں کچھ امید دکھاؤ گے کچھ امید دکھاؤ گے کچھ امید دکھاؤ گے تو پھر میری امید بننا شروع ہو جائے گی یہاں یار یہ اچھا ہوا ہے اب نیکس اچھا ہوگا پھر نیکس اچھا ہوگا یہاں تو جتنی امید کے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے بند کر رکھے تو اس لیے نوجوان ڈپریشن کا شکار ہے نا امید ہے لیکن میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا یہ نظام کوئی ایک ہزار سال یا دس ہزار یہ تو پتہ نہیں ہزاروں سال سے نظام چلے آ رہے ہیں اور ان نظاموں میں تبدیلی وقت کے ساتھ آتی رہتی ہے کتنا وقت لگے گا اپنا افغانی سان ہمارے سے بہتر ڈیویلومنٹ میں کچھ نہ کچھ جا رہا ہے بنگلہ دیش کی تو ساری دنیا ہی میمبل دے رہی ہے اگر آپ یہ بات کرو گے یہ پھر کیا آپ مجھے دکھا رہے ہو آپ یہ مجھے مثال دکھا رہے ہو جیسے پہلے آپ ریسے دکھا رہے ہو کہ یہ آگے نکل گیا اب بنیادی سوال تو سب پاکستانیوں کے مائن میں آ چکا ہے نا جو آج سے دس سال پندرہ سال پہلے نہیں آتا آج ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ یا خدا ہمارے پاکستان میں تبدیلی کیوں نہیں آتی یہ کب ہمارے یہ جو بڑے ہماری جان چھوڑیں گے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ دیکھیں امید پہ میں اسی لئے کہتا ہوں امید پہ دنیا کا عام ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالی ہماری دعا یا ایفرڈ کو اس قبول کاری لے گا بے بس ہیں کیا کریں دعا ہی کر سکتے ہیں بے بس کیا کرتا ہے تو وہ ایک ٹائم بن جائے گا انشاءاللہ ہماری فریکونسی حالات سے اور قدرت سے مل جائے گی تو ایک دنے کوئی حالات پیدا ہو جائے گی اچھا لگا بات کر کے اور میں یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بولا کہ ایک دن آئے گا اور وہ دن تب ہی آئے گا جب پاکستان میں ایڈوکیشن کو پروائیڈ کیا جائے گا اویرنیس لائی جائے گی ریل ہسٹری بتائے جائے گی اور انٹرنیشنل لیول پہ دنیا جس طریقے سے کنٹریز جس طریقے سے آپ اس میں ریلیشن رکھے ہوئے ہیں جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تب ہی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا ایسا ہی ہے آپ کو ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں کیسی لگیں یہ سر کی باتیں کیسی لگیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کس ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں کس ٹاپک پہ ان سے ہم ڈسکشن کریں کیا پاکستان میں جو منارٹیز کی کنڈیشن ہے اس حوالے سے بات کریں یا پھر ہم یہ بات کریں جو بھی آپ ٹاپک سجیسٹ کریں گے وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے کچھ دن بعد یا محبت کی بات کریں محبت کی بات کریں سار آپ شائر بھی ہیں مجھے لگتا ہے محبت کی بات کریں انسانیت کی بات کریں فارگیونیس کی بات کریں بھائی چارے کی بات کریں امن کی بات کریں نفرتوں کے بیچ کو کم کریں کیا ہے ایٹماسیور کیا ہے ہندوستان کہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کیا وہ بھی نفرت پہ یقین رکھتے ہیں دشمنی انتقام پہ بلیف کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں دونوں سائیڈ پہ محبت نہیں دونوں سائیڈ پہ محبت عام بندہ محبت چاہتا ہے نفرت نہیں چاہتا یہ چند انٹرنیشنل کونسپریسیز ہیں یا ہمارے بڑوں کی شرارتیں ہیں اپنے مفادات کے لیے جنہوں نے نفرتوں کے بیج بو رکھے ہیں اور جس کا ریزلٹ ہم پاکستانی بھی اور اس کا ریزلٹ وہ ہندوستانی بھی کیونکہ یہ بیج بویا جاتا ہے پھر اس کو کیش کروایا جاتا ہے حالانکہ عملی طور پہ ہر بندہ ہر انسان محبت چاہتا ہے